جڑیاں خوشچ اٹھ کے بول دیاں کی بول دیاں میرے بابا دے دربار جڑیاں بول دیاں بابا دے دربار جڑیاں بول دیاں بابا دے دربار جڑیاں بول دیاں السلام علیکم ناصرین پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلکبٹ اور اس طرح میں موجود ہوں حضرت داتا گنج بش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے دربار کے باہر جہاں پہ حضرت داتا گنج بش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا 976 ارس مبارک منایا جارہا ہے اور دوسرے دن بھی کسیر زائرین کا حجوم جاری ہے یہاں پہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی گیٹ بھی یہاں پہ لگا دئیے گئے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کسیر تعداد میں منتو کی چادریں لے کے دربار کی طرف بار رہے ہیں یہاں پہ ریسکیو والے ون ون ٹو ٹو والے اور میڈیکل کیمپ اور ورستہ یہاں پہ کسیر تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا سیکیورٹی کے بہت ساتھ انتظامات یہاں پہ موجود ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سائی دین ہیں وہ اپنے عقیدت کا اصحار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں یہاں پہ تبھی میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ جو تبھی میڈیکل لگوایا ہویا ہے کیمپ اس کے بارے پہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم والے کم اسلام سلام مجھے یہ بتائیے گا یہ جو تبھی میڈیکل میں اپنے کیمپ لگایا ہویا ہے یہاں پہ جو عدویات ہیں وہ کون کونز ہی ہیں کون سے فٹیلیٹیز آپ دے رہے ہیں یہ عام بندے کے لیے بھی ہیں یہاں محصول لوگوں کے لیے یہ اصل میں فری فرسٹ ایٹ میڈیکل کیمپ ہے اس میں جو ہے مختلف جملہ مراز کی جو ہیں عدویات دی جاتی ہیں جو فرسٹ ایٹ کے طور پر کام آتی ہیں جی ناظرین میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ دودھ کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں جہاں پہ زائرین کا کسی تعداد میں حجوم جاری ہے اور لوگ دھرہ دھر دودھ لینے آ رہے ہیں اسی حوالے سے ہم انتظامیاں سے بات کریں گے کہ وہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ دودھ کتنی مقدار میں یہاں پہ لیا جاتا ہے یہ جی ہم نے ایک پری پیک مشین لگائی ہے کانٹروز کے ساتھ لگا ہوا ہے کلو کی پیکنگ ہو رہی ہے اس دفعہ انشاءاللہ میں پتل چاہیے جائے لیکن ہمارے اندازے کے مطابق ایک لاکھ لٹر سے زیادہ دودھ آ رہا ہے ایک لاکھ ہاں تین دن کے اندر اور لوگوں کی کسی زائرین جو ہے وہ کتنی کسی تعداد میں آ رہے ہیں زائرین کا تو انتی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد نہیں رات کو تین بجے بند کی ہم نے کل پانچ بجے چلائی تھی اب بارہ بجے شروع ہو گئی ہے اب رات کو پھر تین بجے بند ہو گئی یہ تمام جو شہر ہیں نا جی پنجاب کے تقریباً تمام شہروں سے دودھ آتا ہے زیادہ فیصلہ بار ڈسکا سیالکوٹ سائیوال اکارڈا زلہ شہوپورا زلہ لاہور بارڈر ایریا یہ سکسٹی ٹو سے ہم لگا رہے ہیں باسٹھ سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ زائرین کسی تعداد میں دودھ کی سبیل پہ آ رہے ہیں اور دودھ کی سبیلوں کے چاروں طرف کیمرے لگا دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ سکیورٹی کے بہت سات انتظامات ہیں جی سر بتائیے گا کہ لنگر کے ساتھ سے کتنا وسیع انتظامات یہاں پہ کی گئے ہیں اور کیا کیا تیار کیا گیا ہے دال خیر دو ایٹ و ساکتے ہیں دال خیر حلوہ ان کی جانتی ہیں کبھی مسئل لنگر ہونتا ہے صبح کی آسی کو نو دے گا دازے پکا پیٹھے ہیں ساتھ دے گا خیر دے پکا پیٹھے ہیں چین دے گا حلوے پکا پیٹھے ہیں جلک کم شروع ہے راجتہ کم شروع رہنا ہے صرف آپ کی طرف سے یہ انتظامیہ بھی آپ کا اس کا کوئی ساتھ دیئے ہیں انتظامیہ یہ ساتھی دودھ داری ہے نا وہ کر دی لنگر میں صرف آپ ہوتھ کرتے ہیں انتظامیہ کا کوئی بھی عمل دا ہے انتظامیہ نا اسوہ بندہ ہے پنجاہ ساتھے سارے یہ رکھ کرنے لگر صرف باروں نے دودھ یہاں لہا ہے انہوں نے بھی انتظام ہوتی کرنے ہیں برطل پہڑا آن جانا کا سارا ہوتی کرنے بتائیے گا جی جو پکایا در کیا کیا ایٹمز آپ بنا رہے ہیں اسپیشلی لنگر کی اس میں کورما ہوتا ہے پریانی ہوتی ہے سٹیم ہوتا ہے فش ہوتی ہے ہوتی ہے ہم سب کچھ یہ کاشی بھا اکرار ہے کاشی ٹھیکے دار کروارہ ہے کام یہ سب کچھ ہم کہا رہے ہیں یہ کام اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ نات کا بھی ایک سما جاری ہے وہ بھی کاشی بھا ہوتی ہے ہاں کاشی بھا اکرار ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا یہاں پہ جو نات کا سما جاری ہے وہ کب سٹارٹ ہو وہ آج شام کو اگل نو بجے سب یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کا آپ کے ساتھ کیا عرض ہے وہ کتنا انکلوڈ ہیں انتظامیہ کا مارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے مرضی سے آپ خود کرتے ہیں سارا انتظام ہم خود کرتے ہیں ہم انتظامیہ کی کوئی لوڑ نہیں ہے جو بھی ہم بست کرتے ہیں ہم اپنے سر پہ کرتے ہیں کتنے دن یہ انتظامات کا سنسلہ جاری رہتا ہے ہم ارس سے آٹھ دن پہلے شروع ہوتے ہیں تو تین چار دن ارس کے بعد ہمیں لگ جاتے ہیں سمیتے ختم کرتے ہیں جی ناشرین میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو لنگر کا انتظام ہے بہت وسیم مقدار میں موجود ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ پکائی میں موجود ہیں کچھ گوشت کرنے میں موجود ہیں ناظرین آپ نے دیکھ رہا کہ داتا صاحب کے ارس کے دوسرے دن بھی زائرین کا حجوم بہت زیادہ یہاں پہ ہے اور اسے ہی داتا صاحب کے حوالے سے ہی کہا گیا ہے اچھے برج لاہور دے جتے بلدے چار مثال ایک پاسیدہ داتا باشا ایک پاسیدہ امادو لال ایتھے ہیے میاں میر دی بستی ایتھے ہیے بابا شاہ جمال اچھے برج لاہور دے جتے بلدے چار مثال اسی کے ساتھ اپنی میزبین فلک پٹ کو ازادے جیے گا اللہ نگے بان